موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا مدے کی بات میں مدے کی بات میں ہم دیش بھر کے مدے لے کے آتے ہیں کبھی راجوں کے مدے لے کے آتے ہیں لیکن آج سب سے بڑا اگر مدہ بات کی جائے گی تو چناؤی مدہ ابھی فلال حال فلال میں معاملہ گرم ہے آپ سب کو پتا ہے کہ پانچ راجوں میں چناؤ ہونے جالے ویدان سب آ کے اور اس میں اپنی اپنی دعوے داری کی جاری ہے اسی کی جانکاری دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہے مہاراشتہ کے بھاچپا کے پردیش پروکتہ آجے پاٹک جی جو ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے ان کو بھی جو جمعیداری دیئے ہے وستار سے جانیں گے سر آپ کا سواگت ہے مدے کی بات میں پانچ راجوں میں چناؤ ہے بھارتی جانتہ پارٹی کی کس طرح سے تیاری ہے جس طرح سے دعوے کیے جارے ہیں ویپکش کے طرف سے جن راجوں میں سرکار ہے اور جن راجوں میں سرکار نہیں ہے بھاچپا کیا دعویٰ کرتی ہے بھاچپا تو جو دعویٰ کر رہی ہے دعویٰ کر رہی ہے بھاچپا کے ساتھ ساتھ پوری پانچ راجوں کی جانتہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بی جی پی ہی واپس آنے والی ہے بی جی پی کا جو سوساسن جن جن راجیوں میں بیجیتی کام کر رہی ہے انہوں راجیوں میں بیجیتی کا جو سوساسن ہے اس کو جنتا نے دکھا ہے اور کانگریس کا کساسن بھی دیکھ رہی ہے چھتیزگرد راجستان میں کانگریس کا کساسن بھی جنتا دیکھ رہی ہے تو جنتا کو یہ پتہ ہے کہ جنتا کی مددوں کو کون سلجھا سکتا ہے اور جنتا کو کون اُلجھا سکتا ہے تو کانگریس کا کام ہے جنتا کو اُلجھا کے رکھنا اور بی جے پی کا کام ہے جنتا کے مجدوں کو سلجھانا بی جے پی یہ دعویٰ اس لئے کر رہی ہے کہ ہم چھتیزگڑ ہو راجستان ہو یا پھر مد بردیس ہو بی جے پی وہاں اس لئے جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہاں کی جنتا بی جے پی کے ساتھ ہے اور کانگریز کے کساسن کو ختم کرنا چاہتی ہے کانگریز کا مطلب یہ کساسن کانگریز کا مطلب رشتا چار کانگریز کا مطلب اتیا چار کانگریز کا مطلب ترسٹی کرن کانگریز کا مطلب راشت بیروڈی تتوں کو سنکچھن دینا یہ کانگریز کی نیتی رہی ہے اور اسی کاراCheck minute جاتی جاتی چناؤ کی اگر بات ہو رہی ہے تو مدوں کو لے کر ہمیشہ پائٹیاں لوگوں تک جاتی ہے بھارتی جنتا پائٹی کے اگر بات کی جائے گی تو بھارتی جنتا پائٹی کن مدوں کو لے کر جنتہ تک پہنچ رہی ہے اور کن باتوں کو جنتہ کو اوگت کر آ رہی ہے ہمارا تو نعرہ ہی ہے سب کا ساتھ سب کا بسواس اس نعرے کو لے کر کے بھارکی جنتہ پارٹی کام کرتی ہے تو دان منتری جی سے لے کر کے کندر کی یوجناؤں سے لے کر کے تردیس کی یوجنائی جتے ہیں وہ ساری ہنڈیڈ پرسنٹ ایک بھی پرسنٹ بچولیا اس میں نہیں آتا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ وہ یوجنائیں ویسی کی ویسی جیسی جہاں سے چلتی ہیں اگر سو روپیہ کسی کے لیے وہاں سے سکرط ہوا تو سو کا سو روپیہ ان کے کھاتے میں آتا ہے اور پہلے ایسا نہیں ہوتا آج میں جہاں کانگریس کی سرکارے ہیں وہاں صرف رشتہ چاہ رہے ہیں وہاں وہ چاہتے ہیں کہ جس پرکاس سے ڈیجٹل انڈیا کا اس سمائے پردھان منتری جی نے پورے دیس میں کر کے دکھایا اور اسے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ گاؤں گریب کسانوں کو ہوگا کانگریس ان سب کے بیروت میں ہے جب پردھان منتری جی یہ لے کر کے آئے تو کانگریس میں سب سے زیادہ مجھا گھڑا ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے دنیا بھر کی چیزی لیکن آج سب لوگ انکریس سے گھنٹر سرکار کی یوجنائے ہیں یا راج سرکار کی یوجنائے ان سے سبھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور ڈیجٹل انڈیا کا اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہر گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں لوگوں کو جتنی چیزیں ہیں ایک تو سب لوگ لوگوں کو ہر کچھ معلوم ہوتا ہے دوسری Biz جتنی سرکار کی یوجنائیں ہیں وہ ایک کلک پہ سب اپلاپ داؤں اور ایک کلک کے سب کے کھاتے میں پیسے پہنچ رہے ہیں تو بھرشتہ چار کو روکنا بھارتی جنتہ پارٹی کی سب سے پہلی پراتھ مکتہ ہے دوسری پراتھ مکتہ یہ ہے کہ جس کے جس کے لیے جو یوجنائے بن رہی ہیں اسی روپ میں وہ یوجنائے ان تک اس کا اس کا ہنڈیٹ پرسنٹ کریان ہو کر کے اس کے اس کے کھاتے تک اس کے اس کا فائدہ اس کو پہنچے اور پہنچ رہا ہے لیکن مدی پردیش میں جس طرح سے آروپ ہو رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر جس طرح سے سرکار بنائی گئے اور شہوان سرکار پر جو آروپ کیے جارے ہیں کملنات جی کو پروڈیک کیا جارہا ہے بھرشتہ چار کے اور انہی کے تھوڑ ابھی الیکشن جیتنے کے دعوے کیے جارے ہیں تو کیا لگتے کانگریس کئی نہ کئی بھاری پڑتی بھی دکھائی دیرے ایسی بھی ایک تصویر بتائی جارہی ہے مدی پردیش میں آپ کو کہہ لگتا ہے دیکھیں کانگریس کی پندر مہینے کے سرکار رہے ہیں کانگریس آپ کو یاد ہوگا دو ہزار اٹھرہ کے چناؤں میں اسی مدی پردیش کے اندر کانگریس کے راشتری لیڈر راہل گانڈی اب کملنات جی باقی کے سبھی لوگ ایک لائنگ میں کھڑے ہو کر کے ہر اپنی سبھاؤں میں ہاتھ میں گنگا جل لے کر کے قسم کھاتے تھے کہ ہم اپنی پہلی کیبنیٹ میں کسانوں کا کرجہ ماف کر دیں گے یہ دعوے کانگریس گنگا جل ہاتھ میں لے کر کے کرتی تھی لیکن کیا ہوا پندر مہینے کے سرکار رہی ہے صرف جنتہ کو کسانوں کو دھوکھا دینے کا کام اس سرکار نے کیا اور اسی کے چلتے جب ان کے منشٹر بیدھائے کو ان کے اوپر دباؤ بنانے لگے تو کملنات جی ہاتھ کھڑا کر لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں دینے کے لیے ہم وعدے کر دیئے تھے اور وہ وعدے جب جھوٹے ہونے لگے تو ان کے سرکار میں جو منشٹر تھے جو بیدھائیک تھے سب چھوڑ دیئے سرکار چھوڑ کر کے چلے آئے اب ان کو بشواس جس کے اوپر تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو پر بھارتی جنتہ پارٹی کو جوائن کیے اور چار سال ساڑھے تین سال ہماری گورنمنٹ چلی اور گورنمنٹ اتنی اچھی چلی کہ آپ یہ سمجھئے کہ اوپر سے نیچے تک سب چیزیں سب لوگ پرسند ہیں کانگریز کا دعویٰ تو ہر چناؤں میں رہتا ہے لیکن ان کے دعویٰ گرت میں ہی جاتے ہیں کملنات جی کا خود ہی نہیں وہاں کچھ چلتی ہے کملنات جی تو ایک بات بولتے ہیں دگویجے سنگھ دوسری بات بولتے ہیں کملنات جی ہندو کی بات کرتے ہیں تو وہیں دگویجے سنگھ ہندو کے ترشتی کرن کی بات کرتے ہیں کملنات جی مندر کی بات کرتے ہیں تو دگویجے سنگھ ترشتی کرن کی بات کرتے ہیں تو وہاں کانگریز کا کچھ ہی نہیں ابھی جو بھی ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا چناؤں کے بعد بجے پی پون بہومت میں آنے والی ہے اور بڑے بہومت کے ساتھ وہاں پر سرکار بنانے والی ہے پٹک جی سماج وادی پارٹی اور بھو جن سماج پارٹی کی بھی پربل دعوے داری مدی پردیش کے چناؤں میں مانی جاری ہے پوری طاقت سے وہ چناؤں لڑ رہے ہیں کیا اس کا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا اب دیکھیں فائدہ اور نقصان وہ تو ان کے گڑوندن کے لوگ تھے اکلیس یادو جی تو ان کے گڑوندن کے لوگ تھے اکلیس یادو جی کو بھلا کر کے کانگریز نے بیجت کیا کانگریس نے تو کانگریس سے ایک پترکار نے پوچھا ایک میڈیا کرمی نے پوچھا کہ اکلیس یادو یہاں چناؤں لڑ رہے ہیں تو کبلنات جی نے بولا کہ who is اکلیس یادو یہ اکلیس یادو کہوں نے اکلیس یادو کو لوگ پہچاننے سے انکار کر دے رہے ہیں وہ تو ان کے انڈیا گڑوندن کے لوگ تھے تال میلی نہیں ہے تال میلی نہیں ہے کسی طرح کا دیکھیں ہر پارٹی کو چناؤں لڑنے کا ادھکار بھارتی جنتا پارٹی جیسے چناؤں لڑ رہی یہ جیسے کانگریس لڑ رہے ہیں وہ شپلیس یادو لڑ رہے ہیں مایویت ہی پارٹی لڑ رہی اور تمام پارٹیاں لڑ رہے ہیں تو چناؤں تو سب لوگ لڑیں گے لیکن اوچہ چناؤں کا فائدہ اور نقصان چناؤں کے بعد آقلن ہوگا بھارتی جنتا پارٹی کو نہ اس سے کوئی فائدہ بھارتی chinاؤں پارٹی اپنے کاری کرتا ہوں کے اپنی کارکرتاؤں کے بل پہ چناؤ لڑتی ہے ان کے بسواس پہ چناؤ لڑتی ہے ہمارا کارکرتا بودھ سے لے کر کے منڈل تک منڈل سے لے کر کے جیلے تک جیلے سے لے کر کے پردیش تک پوری مجبوطی سے چناؤ لڑ رہا ہے ایک ایک کارکرتا بی جے پی کے پرتی سمرپیت ہے اور ان کارکرتاؤں کے بھروسے ہی ہماری جو پانچ سال کی گورنمنٹ چلی ہے اس ساڑھے تین سال کی اور ٹوٹل جو اٹھرہ سال کی گورنمنٹ چلی ہے اس اٹھرہ سال کی گورنمنٹ کے سوساسم کے بل پہ ہی دوبارہ ہم چن کر کے آئیں گے یہ جنتہ کا بھی بسواس ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی بسواس ہے مطلب مجبوطی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مدی پردیش میں پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جاتے ہیں سو پھزدی بھارتی جنتہ پارٹی کی سو پھزدی سرکار بن رہی ہے اس میں کسی کو کوئی عبت نہیں ہونا چاہیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا روک کرتے ہیں راجستان کی اور راجستان میں بھی چناؤ ہیں گیلو سرکار ہیں وہاں پر کیا کہیں گے کس طرح کا کاریکال بھارتی جنتہ پارٹی دیکھتی ہے اور اس بار اگر چناؤ آئے ہوئے تو کیا پھر سے کانگریس کو محقہ دیے جائے گا باجپا بنانے جاری ہے کانگریس تو پان سال چیپ منسٹر کے لئے لڑتی رہی کانگریس کا جو پورا کاریکال ہے وہ مکہ منتری کی کرسی کی لڑائی میں ہی سماپت ہو گیا انہوں نے جنتہ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا پورے راجستان میں جو سب سے سانت پردیش تھا گہلوڈ کی سرکار نے سب سے آسانت پردیش کر کے رکھ دیا آپ نے دیکھا تمام طرح کے وہاں پہ جہادی تک تو کھڑے ہو گئے راشت وادی تک تو کھڑے ہو گئے آپس میں سماجوں کو لڑوانے لگے آپس میں تمام طرح بدروہ ہوا تمام طرح کی چیزیں وہاں پہ چلیں اور کانگریس کی سرکار کانگریس کے دو بکتی صرف مکہ منتری کی کرسی بچانے کے لئے روش ڈلی دربار میں ہاجری لگاتے رہے اور ڈلی دربار بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگ میرے پہروں میں پڑے رہیں اور وہ ہی کام کیا اس لئے راجستان کی جنتہ کانگریس سے پوری طرح سے مہ بھنگ ہو چکا ہے اور اس بار دو تیہائی سے جہتا بہمت سے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں چناؤ جیت کر کے وہاں سوساسن اصطح پیت کرے انہیں راجیوں کی اگر بات کی جائے گی تیلنگانہ ہے اس میں چھتیز گڑ ہے وہاں پر کس طرح کی دعویداری ہے بھارتی جنتہ چھتیز گڑ بھی ہمارا چھتیز گڑ میں آپ نے دیکھا دیکھا ہوگا چھتیز گڑ کی سرکار کس طرح سے چل رہی تھی چھتیز گڑ کے سرکار کو سٹوریے چلا رہے تھے پوری چھتیز گڑ کی سرکار کو سٹوریے چلا رہے تھے مکمنتری کاریالے سے سٹوریوں کو سنکچھن دیا جا رہا تھا ایک بیکتی مہادیو ایپ ہے اس مہادیو ایپ کا جو مالک ہے اس نے بیڈیو جاری کر کے کہا کہ پانچ سو آٹھ کرون روپیہ اس سے زیادہ ہم نے مکمنتری کو دیا کس لیے دیا کہ مکمنتری ہمارا سنکچھن کر رہے تھے ہم کو بچائیں گے ہم کو بچا کے رکھے مکمنتری کے کہنے سے چھتیز گڑ سے رائیپور سے نکل کر کے دوبائی آیا وہ بیکتی دوبائی بیٹھا ہوا ہے اس کو دوبائی پہنچانے والے بیکتی کون ہے کس کے کہنے سے دوبائی گیا مکمنتری کہنے سے مکمنتری کا پورا کاروبار یہی تھا اور تو اور مکمنتری جی نے گائے کے گوبر تک کو نہیں چھوڑا گوبر تک میں گھوٹا لے کیے اناج گھوٹا لے کیے تمام اسکیم کیے صرف اور صرف چھتیز گڑ اسکیم کی سرکار رہی اور دوسری ایک چیز کے لیے اور فیمس رہی کانگریز کا ایٹی ایم کر کے فیمس تھی کانگریز کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی تو کانگریز کا ایٹی ایم کہا ہے چھتیز گڑ ہے چھتیز گڑ میں کوئی ڈبلبلپمنٹ نہیں ہوا پانچ سال تک بھوپیس سرکار صرف اور صرف کانگریز کا پیٹ بھرتی رہی اور سویم کا پیٹ بھرتی رہی کیا ان مددوں کو اٹھا رہی ہے بیجے پی چناؤں جو اور سور سے اٹھا رہی ہے بیجے پی کے ساتھ ساتھ جنتا اٹھا رہی ہیں وہاں مددوں کو جنتا جان رہی ہے کہ یہ صرف گھوٹالے کی سرکار تھی صرف گھوٹالے کرنے والے لوگ تھے ہم اگر بات کی جائے گی تیلنگ نہ کی تو بھارتی جنتا پارٹی کا تھوڑا سا کمجور روک لگتا ہے کیا بجے ہے بھارتی جنتا پارٹی وہاں بہت مجبوطی سے چناؤں لڑ رہی ہے ہیدر آباد کارپوریشن لیکن سمرتن کی بات کرتے کس طرح سے سمرتن کسی کا بھارتی جنتا پارٹی تو وہاں ستن چناؤں لڑ رہی ہے ستن چناؤں لڑ رہی ہے بھارتی جنتا پارٹی کا ریجلٹ اس بار تیلنگانہ کے اندر چوکانے والا ہوگا سب لوگ چوک جائیں گے اتنا بڑیاں آئے گا کیونکہ پچھلی بار جب ہم ہیدر آباد کارپوریشن کا چناؤں لڑ رہے تھے تو لوگ بول رہے تھے کہ ہم وہاں بے وجہ کا لڑ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں جنتا نے یہ دکھا دیا کہ بھارتی جنتا پارٹی کو کس طرح سے بسواس کرتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے کارنیوں پر پردان منتری کے کارنیوں پر یا ہمارے جو الگ الگ پردیس کام کر کے دکھائے ہیں اس پہ کس طرح سے بسواس کرتی اس لئے وہاں جنتا تیلنگانہ جنتا ہمارے سوساسن کو دیکھی ہے اور جو KCR کے اس سوساسن کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے صرف وہ اپنے پریوار کو پالنے کا کام برشتا چار کا کام ان کی بیٹی کبیتہ اپنا گھر بھرنے میں لگی ہیں پستو در پستو ان کا لڑکا اپنا گھر بھرنے پہ لگا ہے ان کی پارٹی کے بیرہائے اکمتری تمام طرح کے لوگ روز پیسے پکڑے جاتے ہیں پچھلے پانچ سات سالوں سے آپ دیکھ لیجئے صرف برشتا چار برشتا چار درے ہوئے کہ ان کے بھاجپا کی سرکار اگر آگی تو کچھ نہیں ملنے والا ہاتھ میں بھاجپا کی سرکار وہاں پہ اس بار تیلنگانہ کی جنتہ یہ تیہ کر چکی ہے کہ کانگریس اور KCR دونوں کو ہٹا کر بھارتی وہ بھی ویدان سبا میں مائلاؤ کا اپمان ہوا ہے اور کئی ایسے شبز جب اپویوک ملاتے تو آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے اگر جن سنکیہ کو نیانترن کرنے کے لئے مکھے منتری اس طرح سے بیان دیتا ہے تو آپ کس طرح سے دیکھتے دیکھیں نیتیس کمار جب تک بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تھے تقریبا اٹھرہ سال بیس سال ہمارے ساتھ رہے سوساسن بابو کے نام سے جانے جاتے تھے جب سے اور نیتیس کمار کا ادھے کیسے ہوا لالو پرساد یادو کے ساسن کا بیرود کر کے ان کا نارا کیا تھا جنگل راج کو ہٹانا ہے لالو یادو جنگل راج کے پرتی تھے جنگل راج کا مطلب کیا ہوتا ہے بلت کار آگ جنی چھین جھپٹی کساس پورے پردیس بھر میں پورے پردیس بھر میں اس طرح کا وات ورن پندرہ سال کی لالو پرساد یادو کے ساسم میں بیہ پت تھا ایک بھی بیتی چہن سے بیہار میں رہ نہیں پات تھا اس ہی کے بیروض میں نیتیس کمار جی کھڑے ہوئے لیکن نیتیس کمار جی پھر سے لالو پرساد یادو کے گود میں جا کر کے بیٹھ گئے ان کے بیٹے کو مکمنتری بنایا ان کا دیوالیا پن دیکھئے کس طرح کے فرسٹیشن میں آ چکے ہیں مانسک دیوالیا پن اتنا نیچے گر چکا ہے نیتیس کمار جی کا نیتک کا تاک پر رکھ کر کے بیدھان سبھا کے اندر مہلاؤں کے پرتی اس طرح سہاروجین روپ سے چھوڑیے اپنے پریوار میں آج تک کسی بیٹھتی سے کسی نے بولا نہیں ہوگا نیتیس کمار کا دیوالیا پن ہے نیتیس کمار کے پتن کا نیتیس کمار نے اپنی تابوت میں آخری کیل گاڑی ہے نیتیس کمار جی پوری طرح سما آپ ہو ہو گئی ہے اب وہ بوکھڑائے ہوئے ہیں نہ سبدوں کا چین اُن کا ٹھیک ہے نہ اُن کی بھاؤنا ٹھیک ہے نہ محلاؤں کے پرتی ان کا آدھر ٹھیک ہے نیتیس کمار جی پوری طرح سے مانس دیوالیا پن کے کگار پر کھڑے ہیں نیتیس کمار جی سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اب ہی بھی آپ کی اچت ہے اس تھی پا دیجئے جس طرح کا بیان آپ نے گلتی سے نہیں دیا گلتی سے اگر بیان یہ دیا ہوتا تو دو گھنٹے بعد آپ بیدھان پرشد میں جا کر کے سیم بیان نہیں دیتے پہلے بیدھان سوا میں دیتے ہیں پھر دو گھنٹے بعد بیدھان پرشد میں دیتے ہیں اس کا مطلب دکھاتا ہے کہ آپ پورا بیان یہ نہیں کہ یہ سلیپ آپ ٹرنگ ہے یہ سوچ کر آپ نے بولا ہے تو آپ کی سوچ کو یہ بیان درسات ہے آپ اس کرسی کے لائق نہیں رہ گئے آپ کو ستھپا دے کر گھر بیٹھ چاہیے نہیں تو پورے دیش کی مہیلہ ہیں جس طرح سے آج سڑک پہ ہیں آپ کو ایک بھی کارکر کرنے نہیں دیں گی آپ کو آنے جانے نہیں دیں گی اس مہیلہ کے سوڑمان سے جس طرح کا آپ نے کھلوار کیا لیکن باوال کے سممان کی بات بیہار میں کی جاتی ہے اور مکہ منطری دوارہ اس طرح سے بیان آتا ہے تو کیا صحیح میں لگتا ہے کہ وہ لائق ہے اس پت کے لئے دیکھیں معافی مانگ لینے سے میں کسی کا مدر کر دوں اور پھر میں معافی مانگ دوں تو معافی ہو جائے کیا سجا میں جج کے سامنے کھڑا ہو کر کہ معافی مانگ تو سجا معافی سکتی ایک بلکل نہیں ہو سکتی یہ معافی کے لائق نتیز کمار جی نے کامی نہیں کیا ہے نتیز کمار جی کی ایک ہی سجا ہے آپ محلاؤں سے معافی مانگ ساتھ ساتھ استھی پہ دے کر اپنے گھر بیٹھی اس طرح کا مکمنتری بیہار کو نہیں چاہیے ایک ایک بیہاری کو پورے دنیا میں بدنام کر دیا آپ نے مکمنتری کا مطلب ہو تا ہے جو بیہار کا پرطنی دیت کرتا ہے وہاں کی جنت کا پرطنی دیت کر رہا تو انہوں نے پورے سماج کو بیہار کو بدنام کیا نیتی اس کمار جی کی ما پی تب ہی مانی جائے گی اگر ان کے اندر سوا بیمان بچا ہوا ہے تو سارو جنی روپ سے اس تھیفا دے کر اپنے گھر بیٹھ جائیں سبیدھان طور پر ایک سبیدھان کے دائرے میں رہتے ایک سبیدھان ساری باتیں کی جاتی ہے شپت لی جاتی ہے اور جس سبیدھان کو اتنا پاک مانا جاتا ہے اس کے بعد میں اس سبیدھان کے اندر اگر بہت شرم سار ہے بہت ہی جتنی جتنی اس کی نندہ کی جائے اتنا کم ہے اس کے لیے کوئی سبد نہیں ہے نیتی اس کمار جی جب سے لالو پرساد یاد کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں تب سے وہ پورے مانسی دیوالیا پن سے گجر رہے ہیں وہ پوری طرح سے ان کی بدdھی بھرشت ہو چکی ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نرنے لے رہے ہیں کچھ ان کے سمجھ سب چیز با ہیں اب ان کا سمجھ سمابت ہو گیا ہے ان کو یہ سوکار کر لینا چاہیے کہ مجھ سے اب یہ بیہار سمجھ لے نہیں ہے اس سے زیادہ نیتیز کمار کے لیے کچھ بولنا اچیت نہیں ہے کیونکہ ایسے بیٹی پر چرچہ کرنا بھی اچیت نہیں ہے جس بیٹی کا اشتر اتنا چندرشگر باون کوڑے جی بھی لگے پڑے ہیں آپ جیسے پروکتہ بھی لگے پڑے ہیں کس طرح کا کیمپین چل رہا ہے مہاراشتر میں دیکھا جائے گا میں پچھلے انٹرویو میں بولا تھا اور اس انٹرویو میں بھی بتا رہا ہوں باون کولے صاحب ہمیں ایسے پردیش عدیقش ملے ہیں آج تک وہ ایک دن کے لیے بھی بسرام نہیں کیے نیرنتر کانٹینیو بجلی کی ربتار سے وہ پورے پردیش کو مت گلے ہیں اور ان کی ان کی ارجا کو دیکھتے ہوئے سارے کارکرتا اسی ارجا سے اسی سنکلپ کے ساتھ ہمارا ایک عبیان ہے دوہجار چوبیس کا ایک عبیان ہے اس کو کہتے ہیں مہا بجی عبیان اس مہا بجی عبیان کے سنکلپ میں ایک کارکرتا جھٹ گیا ہے دوہجار چوبیس پھنا نریندر مودی جی کو پھر سے اس پردیش کی 48 کی 48 لوگ سبھا چناؤ لوگ سبھا سیٹوں کو جیت کر کے پردھان منتری جی کو یہاں سے 48 سیٹے دینا ہر کارکرتا کا یہ سنکلپ ہے اور ہمارے مکمتری ہوں جن کے نیتر بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے جیسے کارکرتا سالوں سے کام کر رہے ہیں بردیس عدیق باؤن پولے جی ہم سبھی لوگ 24 by 7 بھارتی جنتہ پارٹی کی مہا بیجی عبیان میں لگے اب جنتہ تک جا رہے ہیں کس طرح کا ریس پانک مل گرہ جنتہ کیا کہہ رہی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا ریس پانک گرام پنچائت کے چنہ ہوئے لگ بھگ 70% سے زیادہ سی تے ہم مہا مہا بکاس اگاڑی جو تھی اس سے ہم جیت کر کے لیے آئے وہ پوری کی پوری اگاڑی دھوست ہو گئی اور ہمارا جو گڑ بندن ہے بھارتی جنتہ پارٹی سیو سینا اور عجید کو عجید کو مدلب ان سی پی ان تینوں نے 70% سے اوپر لگ بک 80% گرام پنچائت کی مہاراشت کی جنتہ کا آسیر واد پوری طرح سے دیویند پنونی جی کے ساتھ ہے کوئی کتنا بھی بیرود کرے کن مددوں پہ بیرود کرے تمام طرح کی مدد لے آئے لیکن مہاراشت کی جنتہ پوری طرح سے دیویند پنونی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے مہاراشت پہ بیقاس کے مددوں پر چناؤ میں سامنے جائے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی سدو بھارتی جنتہ پارٹی کا جاتی کا کوئی مددہ آج تک رہا ہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی سدو بھارتی بھارتی چناؤ نڑی ہے اور بھارتی مددے پہ بھارت سرکار سے لے کر راج کی سرکار ہم کو لوگ اسی لیے چن کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو منوفی ہوتا ہے اس کا ایک ایک ایجنڈا کلیر رہتا ہے اور ہم ان ایجنڈوں کو 100% 100% 100% پورا کرتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے تو ہمیشہ جات پات کی راج نیتی کا آروپ بھارتی جنت پارٹی پر لگاتے رہتا ہے کیا بیڑا ہوتی ان ساری چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جب اتنا اچھا کاریا آپ کے طرف سے کیا جا رہا ہے بھارتی جنت پارٹی کے اوپر آروپ وہ پولٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اپنے سروائیب کے لیے سارے آروپ لگاتی رہی لیکن بھارتی جنت پارٹی کو اوپر جنت آروپ نہیں لگاتی جنت کو یہ معلوم ہے بھارتی جنت پارٹی بکاس کر سکتی ہے بھارتی جنت پارٹی بکاس کرتی ہے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے دکھا دیا پچھلے ڈھائی سال جو مہا بکاس اگاڑی تھی تتھا کتی اس کی کیا اسططی تھی ان کا ایک مکھ منتری تھا جن کو ہم ادھا اٹھا کری بھولتے وہ بکتی پورے دھائی سال میں دو بار منترا لے گیا دو بار دو جی صرف دو بار منترا لے باقی تو 26 اسٹیٹ میں کرونا نہیں تھا کرونا پورے سٹیٹ میں تھا مکھ منتری اس سمائے بپکچ کے نیت بپکچ کے نیت پورے پردیس میں ایک ایک جلے جا کر کے انہوں نے کوویڈ میں کام کیا اور وہ بیکتی فیس بک سے کام کر رہے تھی مکھ منتری فیس بک سے پورا پردیس چلا رہے تھی کتنے سرم کی بات ہے مہاراشت کی جنت نے دیکھا کہ آدمی اپنے گھر سے باہر نہیں جھانتے تھی اور ایک وہیں بپکچ کے نیت تھے دیوین پردیس میں ہر جنگ گئے دو دو بار کوویڈ ہوا انکو پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن بھرتی رہے اس کے بعد نکلتے یہاں تک کی اگر کبینیٹ کی میٹنگ ہونی ہے تو بھی آن لائن ہوتی تھی کمرے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سرکار نہیں چلتی سرکار کے لیے جنتہ کے بیچ میں جانا پڑتا ہے اسی لیے سارے سارے بیدھائی سارے سارے ہے آج پھر سے مہاراست اپنی بولندیوں کو چھو رہا ہے انت میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مدی جگہ رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جو ماحول دیکھا اس حساب سے تو یہ ہمیں پوری امید ہے کہ مدی پردیس میں ہم دو تیہائی بہمت سے پھر سے پھونہ جنتہ کے آسیرواد سے سرکار بنا رہے ہی پوزیٹیو 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 اس میں کوئی ڈاوٹ دیکھیں آپ جب مدی پردیس کا کمپریزن کریں گے تو کسے کریں گے دس سال دکھ بیجے سنگھ کی سرکار اور پندرہ مہینے کمالنات جی سرکار یہ جو ساڑھے گیارہ سال کی سرکار ہے 18 سال کی بیجے پی سرکار اس کا کمپریزن ہو اس میں جنتہ نے دیکھا پورے ایک مدہ میں آپ کو بتاتا ہوں پورے مدی پردیس کے اندر سڑک گڑڈے میں یا گڑڈہ سڑک گڑڈے میں یا گڑڈہ سڑک میں بجلی کب آتی ہے اور کب جاتی ہے صرف ایک چیز کا بول والا تھا مہاراج ڈگو جی سنگ صاحب اپنا دربار ترشتی کرنے کرتے پردیس کے گاں گریب کسان کسی چیز سے ان کا کوئی لینہ دیرہ نہیں تھا ان کا راج دربار چلتا ہے کون ہاتھ کمن نا جی جن وادوں کو کر کمن نا جی آئے تی گنگ جل لے کر کے ہاتھ میں قسم کھائے تھے ان وادوں کی پہلی سب مام کر دیں پندر مہینے کی سرکار جب آئی تب کچھ وہ کرنے ہی جا رہے تھے لیکن وہ ان کے بدھائق مانے نہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں پندر مہینے ہم جنتا کے بیچ میں کیا مون لے کر جائیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم تو جنتا کھڑی نہیں ہم لے جی سرکار گری اور چھوڑ کر سارکار ساندھار چلی ہے ہم پورا پورا بسواس ہے جنتا کی مدددیش کی جنتا ہمیں آسر بات دے رہی ہم پھر سے دوبارہ سرکار بنانے جان تو دیکھ سکتے کہ آجے پٹک جی تھے جو ہمارے سٹوڈیو میں جان کاری دے رہے تھے دیش کے چناؤی محول پر اور دیش کے ان مددوں پر مہارشتہ کی بھی بات کہ مہارشتہ میں بھی کس طرح محول ہے اور آنے والے لوگ صبح چناؤں میں کس طرح سے جیت حاصل ہوگی مطلب کئی نہ کئی بھکاس کے مددے پر بھارتی جنت پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے اور جنت تک جاری ہے اور اس کا سمرتن بھی جنت دے رہی ہے ایسا مجبوطی کا دعویٰ عجے پٹک جی نے کیا جو پردیش پروکتہ ہے مہاراشتہ کے مددے کی بات میں آج اتنا ہی آپ سے ملاقات ہو کی مددے کی بات میں کسی نئے مددے کے ساتھ کسی نئے گیس کے ساتھ سب تک کے لیے نمش شکر